اسلام علیکم تارک اسماعیل ساغڑ صاحب نے اپنی آخری ویڈیوز میں جن دو چتکبرے بیڑیوں کی لڑائی کا ذکر کیا تھا آج دنیا کے حالات و واقعات دنیا کو اسی سمت میں لے کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دونوں چتکبرے بیڑیوں کی لڑائی کو دیکھ کر جو صورتحال پیدا ہوگی ڈریگن اس کے مطابق اپنی صفحیں درست کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلی دفعہ کا ظالم اس دفعہ مظلوم کی دارسی کے لیے بیتاب ہوا چاہتا ہے دنیا میں ایک مرتبہ پھر بے گناہوں کا خون بہے جا رہا ہے دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا انجام کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا اور یہ وہ تیسری عالمی جنگ ہوگی جس سے انسانیت کی بقا کو خطرہ لاحق ہو جائے گا ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف وطن عزیز میں کرسی کا تماشا اپنے زوروں پر ہے پاکستان میں کرسی کی جنگ شدت احتیار کر چکی ہے اور سیاستدان ایک دوسرے کو فائدہ دینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں پاکستان اس وقت سیونتھ جنریشن وار کا شکار بنا ہوا ہے یہ سیونتھ جنریشن وار ہی ہے جو عدم اعتماد کی صورت میں ہم پر نازل کی جا رہی ہے ایک طرف کا ساتھ دینے سے ہماری گندم کی سپلائی متاثر ہوگی جس سے ملک میں آٹے اور گندم کا بہران پیدا ہوگا اور کہت کیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جبکہ دوسری طرف کا ساتھ دینے سے ہماری اسلحے کی سپلائی متاثر ہوگی اور ہمارا برادر ملک ڈریگن ہم سے ناراض ہو جائے گا اور گندم کی سپلائی جو بند ہوگی اس پہ تو کچھ کہنا ہی بیگار ہے کیونکہ ہم تو ایک ذریعی ملک ہیں اور ہمارا پڑوسی ملک اسی طاق میں ہے کہ وہ ہم پر چڑھ دوڑے اس صورتحال میں کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے اور اس صورتحال میں ہر محبے وطن پاکستانی جو ملک کے اندر ہے یا ملک سے باہر رہتا ہے عجیب کشم کش کا شکار ہے لیکن اسے یقین ہے کہ پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری جن مقتدر حلقوں نے اپنے سر پر لے رکھی ہے اور جو اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے باوجود اس ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے وہ اس ملک کا دفعہ بہو بھی کرنا جانتے ہیں اور انہوں نے اسی صورتحال کے تناظر میں کوئی نہ کوئی پلیننگ اس صورتحال میں کوئی نہ کوئی اپنے بچاؤ کی تقبیر کر رکھی ہوگی لیکن ایک بات جو پاکستانیوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے سائنس دانوں نے جو ڈیٹرنس ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے بنایا تھا اسے نہ ہی کسی کرزہ معاف کرانے کے لیے اور نہ ہی کسی اور فائدے کے لیے ہاتھ سے جانے دینا چاہیے اس کی کھلی مثال یکرائن ہے جو کہ اب روزے روشن کی طرح ایہاں ہو چکی ہے کہ جو حال یکرائن کا ہو رہا ہے وہی حال یہ گد پاکستان کو نوجنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کب یہ اپنا ڈیٹرنس ختم کرے اور اس کو کھارنے کے لیے لپک پڑے اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو اور امید کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان پرعم طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے خدارہ پاکستان کے لیے اپنے مفاد کو چھوڑ کر اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا کریں دنیا کو اس وقت امن کی ضرورت ہے اور طاقت ہی امن کی زمانت ہے ایک طاقتور پاکستان ہی کسی جنگ کو ٹالنے کے لیے کام آئے گا نہیں تو یکرائن کی طرح تواہی خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ پھر اس سے کیسے بچا جائے گا ازادی اظہار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی لاکھ بنایا ہے اور امید کرتا ہوں کہ سب ازادی اظہار کا ایک سلجے ہوئے طریقے سے استعمال کریں گے اور نہ کسی رنگ نہ نسل اور نہ ہی کسی کے دین و ایمان کو نشانہ بنایا جائے جو کہ ہماری تعلیم ہم کو سکھاتی ہے اور ایک چھوٹی کی خبر آپ کے لیے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ہماری مغربی سرحت پر واقعہ ایک ملک کو ایک عرب ڈالر امداد دی جا رہی ہے جو کہ آپ بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تارت صاحب کی روح کو انچا مقام عطا فرمائے اپنا دیدار عطا فرمائے وہ بہت بڑے محبے وطن پاکستانی تھے اور ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر دنیا کے کونے کونے میں پاکستانی اس وقت اپنے پاکستان کے لیے سکس اور سیونس جنریشن وارڈ لڈنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے وہ ازادی اظہار کا سہارا لے گا لڑھ ہم سکتے نہیں کیونکہ ہم نہ فوجی ہیں اور نہ ہم گوریلے ہیں ہم اپنے الفاظ سے اور اپنے کلم کی طاقت سے اپنے ملک کا دفاع کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکا باقی ہماری فوج ہم کو مایوس نہیں کرے گی جیسا کہ اس نے آج تک نہیں کیا اور پچھلے سال انہی دنوں میں انہوں نے ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا مزیدار چائے کا کپ بنا کر ہمارے دشمنوں کو پیش کیا یہ وہی چائے ہے جو کہ وہ انیس سو پینسٹھ میں پینا چاہتے تھے چائے تو بہت اچھی لگی تھی ہم کو وہ کہہ کے بھی گیا تھا کہ دیٹھی اس فینٹیسٹک اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے ازادی اظہار اور کلم کا سہارہ لیں گے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات